خود اہل سنت کے کتابوں سے اور صحیح حدیث کے ذریعے سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بہت سے گروہ مرتد ہو گئے بہت سے گروہ بدتی ہو گئے بہت سے گروہ منافق ہو گئے حتیٰ مستدرک کی اس حدیث کے مطابق تو صحابہ کی فوج در فوج جس طریقے سے اسلام میں داخل ہوئی تھی اسی طریقے سے اسلام سے خارج بھی ہو گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام سلام علیکم ورحمت اللہ ومرکاتو ہم آج آپ حضرات کے خدمت میں ایک اہم موضوع لے کر حضر ہوئے ہیں اور وہ یہ ہے کہ آیا تمام صحابہ جنتی ہیں سب صحابہ آدل ہیں یا صحابہ میں بعض منافق اور حتی بعض لوگوں نے کفر بھی اختیار کیا ہے یا کہیے کہ کتنے صحابہ نے کفر اختیار کیا ہے کتنے صحابہ جاہلیت کی طرف پلٹ گئے ہیں آج آل سنت کے یہاں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ ہر صحابی جنتی ہے اور صحابی کی تعریف کرتے ہیں کہ جس نے بھی حالت اسلام میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو وہ صحابی ہے اس لحاظ سے ہر وہ مسلمان کے جس نے پیغمبر کو دیکھا ہو وہ صحابی ہے اور پھر یہ نعرہ لگایا جاتا ہے کہ ہر صحابی جنتی ہے ظاہراً بعض اہل سنت علماء نے اہل بیعت سے دوری اختیار کرتے ہوئے اہل بیعت پر کم توجہی کرتے ہوئے اس نعرے کو بلند کیا ہے کہ ہر صحابی جنتی ہے عام اہل سنت کو یہ پتا ہی نہیں ہے کہ کتنے صحابہ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمی قرار دیا ہے اور کتنے صحابہ ایسے ہیں کہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے ہیں آج ہم صحیح مسلم اور صحیح بخاری سے وہ حادث پیش کریں گے کہ جن میں بیان ہوا ہے کہ کتنے صحابہ مرتد ہوئے ہیں چونکہ اس سلسلے میں اہل سنت عوام کو دھوکے میں رکھا گیا ہے ان کا قصور نہیں ہے علماء اہل سنت نے حقیقت کو چھپایا ہے اور اگر آج اہل سنت کے عوام اس حقیقت سے آج نہ ہو جائے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایسی روایت موجود ہیں کہ جن میں کتنے صحابہ کو خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق قرار دیا ہے اور ان کو جہنمی قرار دیا ہے اور کتنی ایسی احادیث ہیں کہ جن میں یہ بیان ہوا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد وہ صحابہ مرتد ہو گئے ہیں عام پبلک تو وہی سمجھے گی کہ جو ان کو بتایا گیا ہے ورنہ حقیقت میں علماء اہل سنت کو صحابیت کی ایک صحیح تاریخ بیان کرنی شاہیئے تھی اور ان کے سامنے ان حقائق کو پیش کرنا چاہیئے تھا جو کہ نہیں کیا جس کی وجہ سے آج اگر کوئی صحابہ کے سلسلے میں زبان کھولتا ہے تو فوراں اس کے اوپر کفر کا فتوہ لگا دیا جاتا ہے جبکہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اپنے صحابیوں کو منافق قرار دیا اور جہنمی قرار دیا ہے اگر یہ حقائق بیان ہوتے تو پھر اس طریقے کا عقیدہ اہل سنت حضرات کے یہاں نہ پیان جاتا ہے کیونکہ اہل سنت کے یہاں یہ عقیدہ بہت رائج ہے کہ ہر صحابی جنتی یہاں تک کہ اس کے سلسلے میں ناتے بھی لکھی گئی ہیں انہیں میں سے ایک نات یہ ہے جس کو آپ سماعت فرمائے جس میں کہا جا رہا ہے کہ ہر صحابی جنتی ہے سماعت کیجئے جی تو آپ نے سماعت فرمایا یہ عقیدہ اور یہ نات صرف اسی وجہ سے لکھی گئی ہے کہ ان لوگوں کو حقیقت سے آشنا نہیں کرایا گیا آئیے ہم آپ حضرات کے خدمت میں وہ حدیث پیش کریں کہ جن میں بیان ہوا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں میں کتنے لوگ مرتد ہو گئے تھے دیکھئے یہ صحیح بخاری جلد تین سفر پانچ سو انسٹھ اور پانچ سو ساٹھ کے اوپر حدیث نمبر ہے چوتیس ستالیس یہ دیکھئے یہ حدیث ابن عباس سے منقول ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائے جس طرح ہم نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے اسی طرح دوبارہ بھی پیدا کریں گے یہ ہمارا وعدہ ہے جسے ہم ضرور پورا کریں گے سب سے پہلے سیدنا ابراہیم کو لباس پینایا جائے گا پھر میرے اصحاب میں سے کچھ لوگوں کو دائیں یعنی جنت کی جانب لے جائے جائے گا لیکن کچھ لوگوں کو جہنم کی جانب لے جائے جائے گا عربی کے الفاظ یہ ہیں باز روایت میں دو دو جفعہ آیا اصحابی اصحابی یا اسیحابی بھی بیان ہوا ہے ہم آپ کو دکھائیں گے تو میں کہوں گا یہ تو میرے اصحاب ہیں لیکن مجھے بتایا جائے گا کہ آپ جب ان سے جدا ہوئے تو اس وقت انہوں نے ارتداد اختیار کیا یعنی وہ مرتد ہو گئے ہیں یعنی اسلام لانے کے بعد کفر اختیار کر لیا ہے انہوں نے تو یہ ایک حدیث کہ جو صحیح بخاری میں جو اہل سنت کی سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے جس کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ قرآن کے بعد اگر کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو وہ بخاری ہے لہذا ایسی صحیح کتاب میں یہ روایت موجود ہے کہ جس میں پیغمبر اکرم شب محراج کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ میں دیکھوں گا کہ میرے کچھ اصحاب کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے اور جہنم میں ان کے جانے کی وجہ ان کا ارتداد ہونا ہے ان کا کفر اختیار کر لینا ہے تو اس حدیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اصحاب رسول میں بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو مرتد ہو گئے تھے اور جو جہنمی ہیں یہ ایک حدیث اور اسی طریقے کی دوسری روایت صحیح بخاری جلد 6 صفہ 122 تا 123 حدیث نمبر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 657 ہے اس کو بھی آپ سماتھ فرمائیے یہ روایت ابو حرارہ سے نقل ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا کہ ایک جماعت میرے سامنے آئی جب میں نے انہیں پہچان لیا تو ایک آدمی میرے اور ان کے درمیان سے نکلا اور ان سے کہا ادھر آؤ میں نے کہا ادھر کدھر جانا ہے اس نے کہا اللہ کی قسم جہنم میں لے جانا ہے جہنم کی طرف لے جانا ہے میں نے کہا ان کا حل کیا ہے کیوں کس وجہ سے تو اس نے کہا کہ یہ لوگ آپ کے بعد اُلٹے پاؤں واپس لوٹ گئے یعنی کفر سے نکل کر اسلام کی طرف آئے تھے اور اب اسلام سے نکل کر کفر کی طرف چلے گئے ہیں پھر ایک اور گروہ میرے سامنے آیا جب میں نے انہیں بھی پہچان لیا یعنی وہ بھی صحابی تھے تو ایک شخص میرے اور ان کے درمیان سے نکلا اور ان سے کہا ادھر آؤ میں نے پوچھا انہیں کدھر جانا ہے اس نے کہا اللہ کی قسم جہنم کی طرف میں نے کہا ان کا کیا حال ہے یعنی کیا وجہ ہے تو اس نے کہا یہ لوگ آپ کے بعد اپنی ایڈیوں کے بل پھر گئے تھے میں کہوں گا ان گروہوں میں سے کوئی ایک آدمی بھی نہیں بچے گا مگر اکہ دکھا تو اس حدیث سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پیغمبر اکرم کے اصحاب میں ایسے لوگ تھے کہ جو پیغمبر اکرم کے بعد مرتد ہو گئے اسی طرح حدیث نمبر 65 میں یہ الفاظ ہیں کہ کچھ لوگ حضر کو اصد پر میرے پاس آئیں گے اور میں انہیں پہچان بھی لوں گا لیکن پھر وہ میرے سامنے سے ہٹا دیے جائیں گے ہٹو چلو یہاں سے میں کہوں گا یہ تو میرے صحابی ہیں فاقولو اصحابی یہ تو میرے صحابی ہیں لیکن مجھ سے کہا جائے گا آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا نئی نئی چیزیں ایجاد کی تھی اللہ وآلہ تو ایک گروہ وہ ہوگا کہ جو بالکل ہی مرتد ہو گیا ہے وہ بھی جہنم میں ایک گروہ وہ یعنی بیدتیں ایجاد کرنے والے ہیں وہ بھی جہنم میں جائیں گے تو اس حدیث سے کیا سمجھ میں آتا ہے اس حدیث سے بھی یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اصحاب میں بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو کافر اور مرتد ہو گئے اور کچھ لوگوں نے بیدتیں ایجاد کی تو وہ ہرگر جنتی نہیں ہیں اسی طریقے سے حدیث نمبر 653 بھی ہے متعدد حدیث ہے اس سلسلے میں ہم اختصار کے طور پر کام لیتے ہیں 653 میں بھی حضرت سحیل بن ساتھ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ نبی نے فرمایا کہ میں حوز پر تمہارا پیش روح ہوں گا جو شخص بھی میرے پاس سے گزرے گا وہ اس کا پانی نوش کرے گا اور جس نے اس کا پانی ایک مرتبہ نوش کر لیا وہ کبھی پھر پیاسا نہیں ہوگا یہ حضر کوسر کے پانی کی خاصیت ہے کہ جو ایک مرتبہ پانی پی لے گا اس کو کبھی پیاس نہیں لے گئی وہاں کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے جنہیں میں پہچان لوں گا یعنی وہ میرے صحابی ہوں گے اور وہ مجھے پہچان لیں گے زیادہ سوال جب صحابی ہیں تو ایک دوسرے کو دیکھ کر پہچان لیں گے لیکن پھر انہیں میرے سامنے سے ہٹا دیا جائے گا دور کر دیا جائے گا خوز کوسر سے انہیں بھگا دیا جائے گا انہیں پانی نہیں دیا جائے گا تو یہ حدیث بھی واضح طور پر بیان کرتی ہے کہ صحاب میں بہت سے ایسے لوگ تھے جن کو خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہنمی کہہ رہے ہیں یہ صحیح بخاری کی چند روایتیں تھی اس کے بعد ہم صحیح مسلم کی روایت بھی آپ حضرات کی خطوط میں پیش کرتے ہیں یہ روایت صحیح مسلم جلد چار صفحہ چار سو اٹالیس اور حدیث نمبر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق انسٹ اٹھتر ہے اس کو بھی آپ سمات کیجئے اس روایت میں بھی بیان ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوز پر تمہارا پیشنور ہوں گا میں کچھ اخوام کے بارے میں فرشتوں سے جھگڑوں گا پھر ان کے حوالے سے فرشتوں کو مجھ پر غلبہ عطا کر دیا جائے گا میں کہوں گا یا ربی اصحابی اصحابی پروردگار یہ تو میرے صحابہ ہیں ان کو تو بادوارے لوگ جنتی جنتی کہیں گے ہر صحابی کو جنتی جنتی کہیں گے تو مجھ سے کہا جائے گا بلا شبہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا نئی باتیں بیدات نکالی ہیں اے پیغمبر آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا بیداتیں ایجاد کی ہیں اس وجہ سے یہ جہنمی ہے یہ ایک حدیث اسی طریقے سے صحیح مسلم جلد چار صفحہ چار سو ترے پن سے چار سو چوون تک اور حدیث نمبر ہے انسک چھانوے اس روایت میں بیان ہوا ہے کہ ہم سے حضرت انس بن مالک نے حدیث بیان کی کہ نبی نے فرمایا کہ حوز پر میرے پاس میرے ساتھیوں میں سے کچھ آدمی آئیں گے عربی کے الفاظ یہ ہیں لَيَرَدَنَّ عَلَيَّ الْحَوزِ رِجَالُ مِمَّنْ صَاحِبَنِي کہ حوز پر میرے صحابیوں میں سے کچھ صحابیوں کو لائے جائے گا حتیٰ کہ جب میں دیکھوں گا اور ان کو میرے سامنے کیا جائے گا تو انہیں مجھ تک پہنچنے سے یہ تو میرے صحابی ہیں یہ تو میرے ساتھی ہیں اے ربے اسے حابی اسے حابی یعنی پیغمبر اکرم فریاد ملند کریں گے زور زور سے کہیں گے پروردگار یہ تو میرے صحابی ہیں یہ تو میرے صحابی ہیں تو مجھ سے کہا جائے گا یعنی آوازِ قدرت آئے گی آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا نئی باتیں نکالیں ماہ دسو بادک کیا کیا بیدتیں اجازگی تو یہ گروہ بھی جہنمی ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتد ہونے والے صحابی بھی جہنمی ہے اور پیغمبر کے بعد دین میں بیدتیں اجاز کرنے والے صحابی بھی جہنمی ہے تو اس حدیث سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ پیغمبر اکرم کا ہر صحابی جنتی ہے بلکہ پیغمبر اکرم کے صحابیوں کی بہت سی تعداد جہنمی ہے خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ان سب سے عجیب چیز کہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری ہوئی وہ المستدرہ کے حاکم انعشا پوری میں جلد چھے صفحہ چھے سو چالیس اور حدیث نمبر پچاسی اٹھارہ کے اوپر ہے یہ روایت بھی ابو حریرہ سے نقل ہوئی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازا جہاں نصر اللہ والفتح کو پڑھا کہ جب اللہ کی مدد آئے گی اور فتح آئے گی اور لوگوں کو تم دیکھو گئے کہ اللہ کے دین میں فوج فوج داخل ہو رہے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيُخْرِجَنَّا مِنْهُمْ اَفْوَاجًا کَمَا دَخُلُو فِيهِ اَفْوَاجًا کہ جس طریقے سے فوج فوج لوگ اسلام کے دائرے میں شامل ہو رہے ہیں اسی طریقے سے فوج فوج اسلام کے دائرے سے باہر نکل جائے گئے یعنی گویا پیغمبر اکرم کے بعد صحابہ کی اکثریت اسلام سے خارج ہو چکی تھی یہ میں اپنی زبان سے نہیں کہہ رہا ہوں یہ اہل سنت کی کتاب میں موجود ہے یہ المستدرک ہے حاکیب نیشاپوری ہیں خود وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے لیکن بخاری اور مسلم نے اس کو نکل نہیں کیا ہے اسی طریقے سے تلقی سے زہابی میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا گیا ہے اگر کوئی علم اہل سنت انہا حدیث کو اپنے معاشرے میں بیان کرتا تو پھر عوام کا یہ عقیدہ نہ ہوتا کہ ہر صحابی رسول جنتی جنتی اور یہ اہل بیعت سے دور کرنے کے لئے سبق پڑھائے گیا ہے جبکہ یہ سبق بالکل غلط ہے خود اہل سنت کے کتابوں سے اور صحیح حدیث کے ذریعے سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بہت سے گروہ مرتد ہو گئے بہت سے گروہ بیدتی ہو گئے بہت سے گروہ منافق ہو گئے حتیٰ مستدرک کی اس حدیث کے مطابق تو صحابہ کی فوج در فوج جس طریقے سے اسلام میں داخل ہوئی تھی اسی طریقے سے اسلام سے خارج بھی ہو گئے ہم امید کرتے ہیں کہ خداوندہ عالم ہم سب کو توفیق دے کہ ہم عوام میں وہ عقائد پیش کریں جو صحیح ہوں ایسا کوئی عقیدہ پیش نہ کریں کہ جو قرآن کے مخالف ہو جو صحیح حدیث کے مخالف ہو ہم خداوندہ عالم کی بارگاہ میں دعا گویں پروردگار ہمیں حق سمجھنے حق بولنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما اپنا دھیان رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ